اسلام علیکم دس ماں پارا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءِ اللہ کا مال غنیمت ہو یا بیت المال میں کوئی اور مال سب اللہ تعالیٰ کا ہے ہر مال اللہ کے بتا ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کرنا چاہیے خمس مال غنیمت کا پانچمہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے اور باقی چار حصے مجاہدین کے لئے ہیں آیت فورٹی ٹو یہاں پر غزوِ بدر کے واقعات کا ذکر ہو رہا ہے غزوِ بدر سے جو اسباق حاصل ہوئے کہ بعض وقت تکلیف دے چیز میں بھی بھلائی ہوتی ہے کبھی بڑی مشکل کو اللہ چھوٹی کر کے انسان کو دکھاتا ہے تاکہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے باقی کامیابی کے لئے ثابت قدمی اور اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے دشمن کے خوف کے وقت قصر سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم باہم اختلاف سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ دین کے لئے نقصان دے ہیں آیت فورٹی سکس میں بولا جارہا ہے وَعَتِعُ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ وَلَا تَنَعْزَعُ کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمائے برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور سبر کرو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے آیت ففٹی تری ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُمُ غَيِّرَ نعمتوں کا زوال گناہوں ناشکری اور دین سے دوری کی بنا پر نعمتیں چھن جاتی ہیں آیت ففٹی ایٹ وَإِمَّا تَخَوَفَنَّا مِنْ قَوْمُ خیانت مسلم ہو یا غیر مسلم کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے مال کسی ذمہ داری اور امانتوں میں خیانت سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ گناہ ہے اور اللہ کو ناپسند ہے آیت سکسٹی مقابلی کی تیاری لڑائی کے لئے بھرپور تیاری رکھنی چاہیے دین میں اپنا مال خرچ کرنا اس کا پورا پورا بدلہ لٹایا جائے گا جو لوگ دین میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کا پورا پورا بدلہ لٹایا جائے گا آیت سکسٹی تھری وَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَاہَمِي أُلْفَت اہلِ ایمان کے درمیان اللہ کا خاص فضل ہے کیونکہ مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بَاہَمِي أُلْفَت اللہ ہی تعالیٰ ڈالتے ہیں ورنہ زمین میں جو کچھ ہے اگر سارا کے سارا بھی خرچ کر ڈالا جائے تو بھی آپس میں دل نہیں مل سکتے یہ تو اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت ڈالتا ہے آیت سکسٹی فور یا ایوہن نابی حسبک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اہلِ ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے آیت سکسٹی فائیو یا ایوہن نابی حریض المؤمنین دین مدد کے ساتھ سبر مدد سبر کے ساتھ ہے جتنا سبر زیادہ ہوگا اتنی مدد زیادہ آئے گی مدد سبر کے ساتھ اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے آیت سیونٹی فور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا جَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ دین کے خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے والے مہاجرین جبکہ دین کے خدمت کے لئے ان کی مدد کرنے والے انسار ہیں آیت سیونٹی فائب وَالَّذِينَ آمَنُوا مِمْبَادِ وَحَاجَرُوا جَهَدُوا جہاد کرنے والے سچی مومین ہیں اور ان کے لئے بخشش اور امدہ رسک ہے سورہ انفال کے اہم نقاط جو شخص رب سے محبت کرتا ہے وہ نعمت ملنے یا تکلیف آنے پر رب کو بھول نہیں چاہتا بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اسلام نے نعمت ملنے پر اترانے اور لوگوں میں دکھاوا کرنے سے روکا ہے شکر اور اچھے الفاظ انسان کے دل میں خوشی پیدا کرتے ہیں گناہوں کے سبب آفات اور حادثات رونما ہوتے ہیں اہت شکنی منافقت کی علامت ہے ایمان صرف عرضوں اور تماناؤں کا نام نہیں تین کے کام کے لئے اسکلز پیدا کرنی چاہیے اچھا حصات سے وہی ہو سکتا ہے جو اچھا طالب علم ہو سورہ توبہ سورہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی کیونکہ اللہ نے نہیں نازل کی بسم اللہ امن کی علامت ہے اس سورہ میں اہل شرک سے امان اٹھائی جا رہی ہے برات من اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول نے مشرقین سے برات کا اظہار کیا یعنی بیزاری کا اظہار کیا ہے آیت 3 وَأَذَنُ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِي حج اکبر کے دن کا اعلان اللہ اور رسول کے مشرقوں سے کوئی تعلق نہیں توبہ کر لو تو نجات ورنہ دردناک عذاب ہے آیت 6 وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ الْمُشْرِقِينَ اِسْتَجَارَكْ پَنَحْكِ طَلَبْگَارَكُوْ پَنَحْدُوْ اور قرآن سنانے کا احتمام کرو کیونکہ وہ اس سے لاعلم ہے آیت نمبر 17 مَا کَانَ لِلْمُشْرِقِينَ آئِيُوْا اَمَّرُ مَسَاجِدِ اللَّهُ مَسَاجِد کی عبادکاری مشرقین کا کام نہیں نماز زکاة ادا کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اہل ایمان کا کام ہے اللہ کے محبوب کاموں میں سے ہے مَسَاجِد کو عباد کرنے والے اللہ کے پڑوس میں ہوں گے آیت 19 ایمان کے بغیر حاجیوں کی خدمت یا مَسَجِدِ حَرَام کی عبادکاری کرنا ایمان کے ساتھ اللہ کی رحم جہاد کے برابر نہیں ہو سکتا اللہ کی رحم مال و جان سے کوشش کرنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے آیت 20 اللہ رسول اور اس کی رحم جہاد کرنا سب سے محبوب ترین کام ہے آیت 23 ایمان والوں اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناو اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گونہگار ظالم ہے آیت 25 لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاتِينَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَین یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا بلکہ زمین کشاد کی باوجود تم پر تنگ ہو گئی پھر تم پھیر کر مر گئے آیت 26 میں آتا ہے کہ پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنی نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی ان کفار کا یہی بدلہ ہے آیت 29 قَاتِلُ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الاسلام ہی وہ دین ہے جس سے اللہ تمام عدیان پر غارب دکھنا چاہتا ہے آیت 38 اس میں غزوِ طبو کا ذکر ہے کہ سب کو نکلنے کا حکم لیا گیا جنگ نہیں ہوئی مگر سب کی آزمائش ہو گئی آیت 50 جو پہنچا وہ ہمارے لئے لکھا جا چکا تھا تقدیر پر ایمان لانا لازمی ہے اور کہ ہر شخص کو اس کی مقدرگاں ملتا ہے 58 دینار کے بندے اللہ کی راہ میں دینے سے قطر آتے ہیں کبھی خرچ کرنا پڑے تو مصیبت کے مارے دیتے ہیں آیت 60 مسارف زکاة انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین فقراء مساکین زکاة کی ملازمین تعلیف قلب کے لئے گردن ازاد کرنے میں قرض دار فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کو زکاة کا صدقات اور زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے واللہ علیم حکیم واللہ تعالی خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اس پارے سے سورہ توبہ کے اہم نقاط مشرق اگر منہ مانگے تو اسے پناہ دینا واجب ہے جب مشرق اسلام جاننے کی رغبت رکھتا ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے قطع رحمی اور احد شکنے کی مضمت کی گئی ہے توبہ انسان کو عمل بدلنے کی دعویٰ دیتی ہے ایمان کے بغیر نیک عمل بھی وقت ہے بعض عمال پر افضل ہیں خود پسندی اور اپنی طاقت پر بھروسہ اللہ کو پسند نہیں ازباب کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے گناہ چاہے جتنے زیادہ بھی ہو جائیں اللہ تعالی کی رحمت اور مغفرت سے مائی اس نہیں ہونا چاہیے اطاعت کے کام کے لئے وقت سے پہلے تیاری کرنا ایمان کی علامت ہے نیکی کے کاموں میں سستی کرنا نفاق کی علامت میں سے ایک ہے جس نے اقضاء و قدر میں اللہ کے راز کو پا لیا انسان ہو گئیں انسان کیا عمال کے نتائج مرتب ہوتے ہیں پارے کے اہم ازباق اللہ کے دین کے خدمت کرنا چاہیے اللہ کی اطاعت کے کاموں میں مصروف رہنا چاہیے یا یہ اللہ کے دین کے سربلندی کے لئے اپنا مال جان و صلاحیتیں صرف کریں جزاک اللہ خیرن کثیرہ مصروف رہنا چاہیے 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 مصروف رہنا چاہیے